بلوچستان کے شہر دال بندین سے ہمارے گدروشیا پوائنٹ کے نمائندہ محمد بخش بلوچ کی ریپورٹ کے مطابق پاک افغان اور پاک ایران بورڈر کی بندش کے خلاف نیشنل پارٹی ڈسٹرک چاہی کے صدر میر آتف بلوچ کی قیادت میں نیشنل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی اور بی ایس او پجار کے ذریعہ تمام دال بندین پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں نیشنل پارٹی بی ایس او پجار کے علاوہ بورڈر ٹریڈ کے صدر حاج نصیر سامالانی نے بھی شرکت کی احتجاجی مظاہرے سے مقررین نے خطاب میں کہا سرحدی علاقوں کے لوگوں کا ذریعہ معاش بورڈر کے کاروبار سے منسلک ہے اس کے علاوہ لوگوں کے گزر بسر کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے مگر اس کے باوجود موجودہ نگران حکومت نے کاروبار کے لیے بورڈر بند کر کے لوگوں کا معاشی قتل عام کیا ہے جس کے کسی صورت اجازت نہیں دیں گے آئے روز بلاوجہ لوگوں کے کاروبار پر قدغن لگا کر تجارت کو سمگلنگ کا نام دے کر جان بوچ کر لوگوں کو نان شبینہ کا مختاج بنایا جا رہا ہے مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں